علیہ بھئی مسلمانوں کی پستی کی وجہ صرف ایک جملے میں کیا ہو سکتی ہے قرآن سے دوری بس صحیح مسلم میں حدیث ہے عزت عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو میں نے خود ممبر پر یہ بات کہتے ہوئے سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کو عروج دے گا قوموں کو اور اس کتاب کی وجہ سے زوال دے گا کتاب کو چھوڑنا سورہ فرقان میں آتا ہے نا کہ آیت نمبر 30 میں کہ قیامل دن نبی علیہ السلام شکایت کریں گے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَدُوا حَذِلْ قُرْآنَ مَحْجُورَا اہلا میری قوم نے قرآن کو پشت کے پیچھے ڈال دیا قرآن سے دوری اصل وجہ جائے اسی کو ڈاکٹر اقبال نے شہر میں کہا ہے نا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر قرآن کو چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کی تلاوت چھوڑ دیئے قرآن کی تلاوت تو ماشاء اللہ یہ اتنی کر رہے ہیں اتنی صحابہ نے بھی نہیں کیوئی ظاہر ہے صحابہ اکرام کی اگر کوئی بیوی مرتی تھی تو وہ چالیس دن تک سپارے لے کے تو بندیں نہیں بٹھائے ہوتے تھے نا ٹھیک ہے ان کے جو قرآن کی تلاوتیں ہیں تو صحابہ کو شنمیندہ کر دیں جو کچھ انہوں نے قرآن کے ساتھ تلاوتیں کی ہیں قرآن کو چھوڑنے کا مطلب ہے اس کی تعلیمات کو پسے پوچھ ڈال دی ہے حالانکہ قرآن پاہ میں کیا تھا اے نبی فرما دو قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا اس کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کروں اور جس تک پہنچے وہ بھی اس کے ذریعے تبلیغ کرے ہم نے مردے بخشوانے کا ذریعہ بنا لیا اسے حالانکہ اس طریقے سے کوئی بخشش نہیں ہونی ہے جب تک ایک بندہ نے پوری زندگی قرآن کھول کے نہیں پڑھا اس میں لکھا کیا ہوا ہے اس کے مرنے پہ آپ چالیس حفظے قرآن لاؤ گے اس پہ سپارے پڑھواتے رہیں گے تو اسے کیا فائدہ ہونا ہے تو مسلمانوں کی پستی کی ایک وجہ ون لائن میں اگر بیان کی جائے تو وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو پیٹ کے بیچھے ڈال دی ہے بس قرآن کو چھوڑ دی ہے آج قرآن کو پکڑ لیں اور جو غدیر خمپے حدیث ہے صحیح مسلم میں اوپر تلے چار حدیثیں ہیں سکھ ڈبل ٹو فائیب سے سکھ ڈبل ٹو ایٹ تک اپنی وفات سے تقریبا دو ڈھائیویں نے پہلے خدبہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں میں اپنے بعد تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جاروں بھاری ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اعلی بیت ہے ان کے معاملے میں میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں کہ ان کے ساتھ حسن سروق کرنا تو قرآن اللہ کی رسی قرآن ہدایت کے لیے قرآن جو ہے وہ گمرائی سے بچنے کے لیے قرآن کو پکڑنا سب کچھ چیز تانہ بانا ہے یہ قرآن کے گرد ہے قرآن کو پسے پچھ ڈال دی ہے تو وان لائن جرم مسلمانوں کا اور یہ جرم اجتماعی جرم ہے اور یہ یہاں تک جرم رہتا ہے کہ قرآن کو چھوڑ دیا تب بھی میں کہتا ہے چلو یار کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے الٹا یہ کہنا شروع کر دیا قرآن او دیس ڈریکٹ نہ پڑو گمرہ ہو جاؤ گے سر کوئی یہودی آپ کو آ کے ممبر پہ کہے نا قرآن او دیس ڈریکٹ نہ پڑو گمرہ ہو جاؤ گے ہم کہیں گے اللہ کا دشمن ہے اس لیے میں کہہ رہا ہے لیکن مسلمان نما یہودی نما مسلمان ممبر پہ چڑھ کے آپ کو کہتا ہے قرآن ڈریکٹ نہیں پڑنا اور پھر آپ کو اوٹ پٹانگ مسالیں دے گا جی وہ دیکھیں جی وہ دعائی لینے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں سر قرآن پڑھنے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ قرآن پڑھاتے نہیں ہیں آپ قرآن کیا پڑھاتے ہیں نہ اس کا ترجمہ پڑھاتے ہیں آپ بزرگوں کی تفسیر تھما دیتے ہیں قرآن پڑھائیں نا کیا لکھاو ہے سران قرآن کس مو سے پڑھائیں گے قرآن میں تو پہلے سفر پیار ہے ایہ کن عبدو و ایہ کن استعین اور انہوں نے رزانہ یالی مند کا نعرہ لگانا ہے یہ کس طرح پڑھائیں آپ کو ایہ کن عبدو و ایہ کن استعین قرآن میں تو جگہ جگہ آتا ہے اتیع اللہ و اتیع الرسول تو ظاہر ہے جو بار بار یہ پڑھے گا وہ تو بار بار یہ کہہ کرنا ہے کہ آپ مجھے یہ نا بتائیں کہ فلاں بزرگ فرماتے ہیں فلاں مفتی صاحب کا فتو ہے مجھے بتائیں اللہ اور اس کا رسول کیا کہتا ہے تو دماغ خراب ہو جائے گا اچھا ایسی آنے جی انہوں پتہ ہے کہ یہ کام خراب ہو جائے گا کارنے ویسے ٹھیک ہو جسی دنیاوی اتبار سے بلکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ قرآن دیش پڑھنے سے بندہ ان کے مسلک پر نہیں رہے گا آپ مسلمان بن جائے گا ان کے مسلک کا بندہ نہیں بنے گا بندہ اب اتربان جائے گا علمی کتابی ہو جائے گا بس زیادہ نہیں نا شہر وہ کہتے ہیں بار بار پڑتا ہے سب تو انہوں پتہ نہیں ہے اصل میں اس معاشرے میں جو بندہ بھی کتاب و سنت کی بات کرے اس پہ پہلا انہوں نے فتوہ لگانا ہوتا ہے کہ یہ کوئی نیا فرقہ لانچ ہو گیا یہ وابی ہو گیا یہ فلاں ہے اس لئے ہم خود اعلان کر رہے ہیں کوئی وابی تو کبھی نہیں کہے گا کہ نہ میں وابی نہیں ہو کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ میں وابی ہو بابوں کا ماننے والا بابوں کا دفاع کرنے والا بابی ہو یہ بابی میں نے ٹرم ڈیوائز کی ہے ان کے بزرگوں نے صرف ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی نا وابی تو اپنے لئے وہ ٹرم ڈیوائز کرنا بھول گئے تھے ٹھیک ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے نا اور نیوٹن نے ویلاسٹی آف ساؤنڈ کا ایک فرمولا ایف ایسی میں پڑھایا جاتا ہے ویلاسٹی آف ساؤنڈ کلکولیٹ کرنے کیلئے اس نے ایک میتمیٹیکل فرمولا ڈرائیو کیا تھا کہ جو آواز کی رفتار ہے وہ کتنی ہے اچھا وہ جب اس فرمولے میں ویلیو لگا کے کلکولیٹ کی گئی نا ایف ایسی کے سٹوڈنٹس جنہوں نے پری انجین نہیں کیا ان کو اس بات کا پتہ ہے ایون پری میڈیکل والوں کو فیزکس تو وہ پڑھتے ہیں تو آپ ایسے جا کے یوٹیوب پہ بھی لکھ لیجئے گا نیوٹنز فرمولا تو کلکولیٹ دا ویلاسٹی آف ساؤنڈ تو وہ ویلاسٹی میں ایرر آتا تھا وہ پوری زندگی کوشش کرتا رہا کہ یہ ایرر کیا ہے وہ کور نہیں ہوا اس کے مرنے کے بعد ایک اور میتمیٹیشن آیا لیپ لاس جس کی لیپ لاس ٹرانس فارم میں ہے اور میں میکینیکل انجیننگ میں پڑھائی جاتی تھی ایون وہ الیکٹیکل انجیننگ میں پڑھائی جاتی ہے لیپ لاس نے فرمولے کی گلتی پکڑ لی اس نے پھر بتایا کہ اس نے جو ساؤنڈ وییوز کی جو ٹرائیولنگ کو کنسیڈر کیا یہ ایڈیابیٹک ہوتی ہے تو اس میں اس نے پھر وہ ایڈیابیٹک فرمولے کو جب فٹ کیا تو وہ بلکہ صحیح آگیا ان کے وزرگوں سے بھی گلتی ہوئی ہے اس کی کریکشن بعد میں ہوئی ہے انہوں نے وابی 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 ٹرم ڈیوائز کی لیکن اپنی کرنا بول گئے ہم جو مرضی کریں تو ہم نے بتایا کہ نہیں یہ ہے بابی بابوں کا دفاع کرنے والے ہم نے اسی کافیے پہ کہہ دیا اور پھر عرض بھی کر دیا کہ نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اب اس کا ایک نیا ورجن بھی آگیا سر میں تھا وابی میں تھا بابی اب ہوں مسلم علمی کتابی یہ ایک بندرہ نیچے شیئر لکھاوا تھا ٹھیک ہوگا اس نے اس کی یعنی اس میں پیروڈی میں ایک جو ہے نا وہ اپنے دل کا درد بھی بیان کر دی ٹھیک ہے